بھرک دیرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم روزہ قبول کرے جن جن دعاوں گھریوں نے انہیں جا اللہ سے روزہ قبول کرے رمضان میں وہیں بھی کافی مانو ظاہر اگلا کو جو طبیعت جے صاحب سا طبیعت سے انہوں دیا تھا روزہ نہ بھی رکھ سکتے ہیں پر جکے دعاوں گھرن دائیں یا جگہ عبادت کن دائیں انہیں جو سواب اوتروں میں دعا ہے جن روزہ دارن کے میں دعا سو اللہ صحیح بخشنا مارو آئے اللہ صحیح سب نی کے بخشی دو اللہ صحیح معاف کردھو جکے بیسا گناہ کپی رہا سگی رہا جانے ان جانے جکے بھی کہا ہے وہیں محفید ہی دو اللہ صحیح آئی ہن رمضان میں ویندے ویندے رمضان صحیح لہترو کچھ کرے ویندو جو سا جو سال صحیح آستانی سا گزرن دو آئے جو کوئی اندر رمضان آئے اللہ صحیح سب نی کے نصیب کرے چھو جو چھو نی تا رمضان جو کا ہے مہمانہ پر رٹھو بنی تا رمضان مہمانہ ہے انسان مہمانہ رمضان تا ہر سال اندو پہو آئیں انسان جی کا خبر کونے تا اسا ہندہ سین اللہ صحیح آئی ہی دعا ہے جن جن جی کا عبادت تا ہوں کہوں ہیں یا جکے کن پیال حسین ان سب نی عبادت ان کے قبول کرے پہنڈی بارگاہ میں سو پروگرام کے جن تا خبر آئے سٹارٹ کرے چھو جو آئے این تلاوتیں قرآن مجید کھا پوئے ایسا حمد شریف بدھنائیو تا حمد شریف ایسا کی بدھائیں دو فرید احمد صاحب جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وصلیم علیہ کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدایے حاضر ہے تیرے دربار میں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم ہے پرپس ہر در درخم ہے ہر آنکھ ندام ندام سے نم ہے ہر آنکھ پہ اشکوں سے رکم اللہ اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم کرم جن جن لوگ پہ ہے ان آم تیرا ان لوگ میں لکھ دے نام میرا پھر آنکھ میرا پھر آنکھ کروں میں تواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم کرم میری آل والی سب نسلے تیرا دربار میں دل دکھے تیرا دل دیکھے تیرا دل دکھے یا میری اللہ میری آنم والی سب نسلے تیرا در دیکھیں اسبابوں کو ایسے با ہوں اللہ حا کرم حاضر ہے تیرے عید بار میں ہوں اللہ حا کرم اللہ حا کرم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مصطف 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 اللہ ایسا کہ انہوں خوالہ ساری معلومات نی townsقریں ہے ایسی ہے نے مفتیف تقار احمد قادری صاحب کے ساتھ مہربانی طبعہ آیا انہی كافو اللہ عزوح رہمن نائیمی صاحب سے سکردن آپ کا بہش شکریہ آئی ہی نیکم ایلے تو پروگرام جلا سنتا ہے جن سائ آپ کیوں ہم جاتوں گا آشتار سائنکار ہے ٹینگ بنائے بہتر مستقبل روزا ئلہ وکٹھ دیا بچوں میں منصوبہ سازی کائنک رکھین 걸فاہ آگے بڑھنے کا راستہ فور می باقی سب تو دوسروں کے لیے دس اس فور می روحبزہ رمضان مبارک کوستر مسالے ایک نیا ذائقہ بانجور ریلائنس فور فریش انڈ ہیلڈی انرجیٹک جیوس ملکہ مسالے دکوین آف ٹیسٹ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا سوہنن سبنی جی بری مہربانی جنہیں ساکھنے خوبصور ٹرانسمیشن جلائے سیکار کے واہے اسے سام مفتی افتخار جہنم سے نجات کا اشرہ ہے تو اس اشرے میں کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دھرتی کے چینل کے واسطے سے اور تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کا یعانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا یہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ ہے اور اس اشرے میں خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جہنم سے آزادی کا چھٹکارہ حاصل کریں گے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں گے تو اس اشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کس طرح جہنم سے آزادی مل سکتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جب اخلاص آجاتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا تو وہ اپنے کیوں ہوئے گناہوں سے توبہ کرے گا جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور سجدہ ریض ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اے اللہ میں گناہگار میں سیاہکار میں نے ترہ ترہ کے گناہ کی ہیں اے مولا تو ہی بخشنے والا ہے تو ہی کرم کرنے والا ہے تو ہی مہرباں ہے اور یہ اشرا ایسا اشرا ہے اس میں جہنم کے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جانگے مولا تو ہی تقسیم کرنے والا ہے میرا نام بھی ان میں لکھ دے جن کو تو جہنم کی آزادی کا پروانہ دینے والا ہے مولا اس اشرا کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما اس اشرا کے اندر جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اور رب کی رحمت تو بندے کے بالکل قریب ہے انسان رب کی بارگاہ میں جس وقت توبہ کرے اور رب سے توبہ چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں توبہ کو پسند کرنے والا ہوں اور معافی جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے اور جب انسان اس آخری اشرا میں یہ سمجھ کر کہ جہنم سے آزادی ملنے والی ہے اور رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے جیسے ہی وہ رب سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا اعلان فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا اور اس اشرا میں وہ اپنی معافی مانگ کر اپنی بخشش کروا سکتا ہے سبھار اللہ سبھار اللہ ماشاءاللہ بریک جب بھی ٹائم تھی آئیں بریک تھی ہلدا سے ہم بریک خواب ورگر ہے بھرکتے رمزان بھرکتے رمزان اللہ حجہ احسان جہے دنوں رمزان اللہ حجہ احسان جہے دنوں رمزان بھرکتے رمزان بھرکتے رمزان ویلکم بیک برکتے رمزان اللہ حجہ احسان جہے دنوں رمزان ایک دفع بھی رتاستبنی کے بھلے گار کہوں تھا انہیں خوبصورت ٹرانس میشن میں آئیں ایسا ساگر دین اللہ ما زہیر ایمن نئیمی صاحب بے ایسا ساگر دین انہیں کام بھی رمزان جہوالے ساپ پچھنا سیت ہے جو مسلمان آئے انہیں کے رمزان مبارک کی گزارڑ خپے نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکہ و ذکر اسم ربه فصلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم میں شکر گزارا ہوں دھرتی نیوز جو انہیں سانکھے مسلمانا جی اصلاح جلائے دین جو بیان کرنے اللہ رنج رسول جا حکم بیان کرن جلائے سانکھے حکم صادر کئے وساہتے آیا سی اللہ رب العزت اسان سبنی جی مغفرت فرمائے مسلمان کے رمضان میں پانجی زندگی گزارن جو طرز عمل قرآن بیان کہہ ہوا قرآن مسلمان جی سجی زندگی جو طرز عمل بیان کہہ ہوا تھا مسلمان قد افلح من تزکہ فلاہ اوہو شخص پائیں دو جے کو پانج نفس کے تزکیہ کندو پاک کندو نفس کے پاک کرنجے لائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت مختلف مقامات تھے مسلمانن کے انہی حوالے ساں پا جے محبوب جی امت کے فرمایو آتا ہے تاں اللہ اور ان جے رسول جا احکام جے کا تاں تے نازل تھے آن انہن کے تاں عمل کرے اپنایو اللہ رب العزت تاں جو بخشش جو ذریعو تھائیں دو تاں رمضان المبارک جے اندر اساں مسلمان انہی جے میار ایڑو قائم کئی ہوا تاں رمضان اچن کھاں پوئے مسلمان جیئے پانج زندگی رمضان کھاں الگ گزارن دو این ہی رمضان میں گزارے تھو میار ای ہوا تاں رمضان جی فکر مسلمان کے ناہے تاں اوہو مہینو اساں جے درمیان داخل تھی چگوا کہ جے کو مہینو فرض جو ثواب جے کو ستر گنا اللہ رب العزت مانون کے ودی کرے چھڑوا جے میں مسلمان میار ایڑو اٹھائے ہو تو پہروں اشرو جے کوا رحمت بیو اشرو جے کوا مغفرت این ٹیوں اشرو جہنم کھاں آزادی جو مانا انہی مہینے جے اندر جے کو مانو ٹی اشرن جی رحمتوں مغفرتوں این جہنم کھاں آزادی جیوں نعمتوں سمیٹن دو انہی مہینے میں پاک انصاف تھی بندو قرآن انہی جو میار ای ہو قائم کرے پیو مسلمان نبی کریم علیہ السلام آخری اشری جی فضیلت بیان کرن فرمائن تھا تا آخری اشری جی تاک راتوں تاک راتن میں شب قدر جی راتا اسان جو میار ای ہوا تھا اسان تاک راتن جا جے کھا آغاز تھے ہوا انہی کھاں پو مانو پانج کمن کے تیز کرے چھڑی ہوا تھا اسان جی دنیاوی اصان کے کمائن جو ای ہو ذری ہوا تا پانجو جے کو کمہ رمضان کھا ہٹے تاک رات کے تلاش کرن عبادت جی فضیلت کے ڈیسی عبادت کرن انہی کے چھڑی باقی دنیا داری میں پانجو عید کمائن جے چکر میں رمضان جی فضیلت این رحمتوں این برکتن کھا مائوس تھیے تھو اللہ رب العزت ستر مائن کھا زیادہ پیار کرے تو پانجو مانو کھا تو انہی جے کرے نبی کریم علیہ السلام فرمائن تھا تا مجی امت ہن تاک راتن میں جیئے جیئے رمضان گزرے پانجی عبادت میں تیزی آنے تیزی کرے رمضان جلدی سا گزرے تو تہانے مکہ عبادت میں تیزی کرنیا جو فرض جو سواب ستر گناہ ہے ما انہی کے پایاں رمضان گزرن کھا کوئی ایہو سواب ستر گناہ فرض جو فرضی ملن دو تہینی کرے مسلمان غفلت میں پانجو رمضان نہ گزارن اللہ رب العزت تمام مسلمانن کے رمضان جی رحمتوں برکتوں سمیٹن جی توفیق عطا فرمائے ہیں سب اسام مسلمانن جی نجات عطا فرمائے ہیں آمین 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 خوبصورت نات اسام الدھناسی فیزا اور رضا قادری کھا نجی فیزا محمد مسلمانن برکتوں سمیٹن جی نجی فیزا قسیدہ لکھا گئے حضور اپ کا کائی قسیدہ لکھا گئے خدا کہہ رہا ہے عبیبِ خدا سے یہ لعبِ تمہاری کلم آپ کا ہے اور فلک کیوں ہے روش ذرا یہ تو سوچو زمین کیوں ہے روش ذرا یہ تو سوچو زمین کیوں ہے روش ذرا یہ تو سوچو وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محتقفین حضرات جو ہیں وہ مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں مرد حضرات اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ گھر کے اندر اعتقاف کیا جاتا ہے اور گھر کے معاملات میں بھی ایسا ہے کہ گھر میں جہاں اعتقاف کیا جائے جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں جہاں میری بہنیں نماز پڑھنے کا احتمام کرتی ہیں وہاں پر جو ہے اعتقاف کا انتظام کیا جائے ایک جگہ کو مقرر کر لیا جائے اور پھر اس میں ہی اعتقاف ہوگا اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد آپ بلا ضرورت باہر نہیں جا سکتے اعتقاف کا لوگوی معنی بھی یہی ہے کہ دھر نہ دینا رب کی بارگاہ میں رکھ کر جم کر بیٹھ جانا بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مقصد ایک صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی معافی چاہتا ہوں تجھ سے ہی طلب کرتا ہوں تجھ سے ہی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے عطا کرتے ہیں ہم دنیا کے اندر اگر دیکھیں نا کہ اگر کوئی مسائل در پیش آتے ہیں تو ہم دھرنا دیتے ہیں اگر دھرنا جتنا مضبوط ہوتا ہے پھر اتنا ہی عمل زیادہ جلدی اس کا سامنے نظر آتا ہے اگر ہم دھرنے میں بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں تو پھر دیکھنے والے کہیں گے یار یہ دھرنا نہیں ہو رہا یہ تو ایسا ہی مزاہ ہو رہا ہے تو اسی طرح جب رب کی بارگاہ میں آپ اتقاہ میں بیٹھتے ہیں تو اتقاہ میں بھی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں رب کی بارگاہ میں رب کی عبادت کریں رب کی تعریف کو بیان کریں رب کی حمد و سنا کو بیان کریں تو جس وقت رب کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل مسجد کے اندر ہی لگتا ہے جو رب کا قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر دل آپ کا مسجد میں ہی لگے گا اور بلا ضرورت باہر نہیں جا سکتے ضرورت کے مطابق جیسے غسل فرض ہو گیا ہے تو اس صورت میں ہم مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور ایک مثال کے طور پر ہم ایسی مسجد میں بیٹھے ہیں کہ وہاں نماز جمعہ کا احتمام نہیں ہوتا ہے تو نماز جمعہ کے لئے بھی محتقیفین حضرات مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے جا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں لیکن ہمیں اعتقاف کے مقصد کو سمجھنا ہوگا اعتقاف ہم کیوں کرتے ہیں اگر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اہمیت کو سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے برکات اور فضائل آپ کو نصیب ہوں گے سبحان اللہ اچھا ہاں نے جو کو خوبصورت نہ تو سمجھتے ناظین اکرہ کمل کھا جی اکرہ مائک دیچے آپ مائک دینا انکو اوکی دعا جو جو دلی تھی دل سے آکے پلکے مقبول ہو کے آئی دعا جو جو دلی تھی دل سے آکے پلکے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑک تھی سچی وہ جذبہ پلک کو کاما آیا زہی مقبط تر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اے علامہ زہیر احمد نعیم صاحب گدن تر جی اشرن جی ساگال کہیں پیا تر رمضان جا ہی اشرہ حلن پیا تر رمضان جا جی کی اشرہ ان 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 جی چھا فضیلت آئے ان حوالے سے کچھ بیان کر جو بہت شکریہ رمضان جی اشرن جی فضیلت اللہ رب العزت تے اشرہ ان ان جی فضیلت الگ الگ پہروں اشرو رحمت بے اشرو مغفرت این تر اشرو جہنم کھا آزادی جو ہنو رمضان جی اشرن جی فضیلت مفسرین بعض اقوال میں این بعض عظمت میں بیان فرمائیا ہکڑی اڑی فضیلت مفسرین بیان فرمائیا تھا جے کو مومن بدھن دو تہ ہن جو سینو ٹھری پوان دو مفسرین فرمائن تھا تے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں ہم کلام تھیو کوہ تور تے تے ارض کئی کہ مولا ماں تنجھے اترو قریب آیاں مجھے بعد کو ایڑو نبی یا کو ایڑی امت ہین دی جے کی تنجھے اترو قریب ہوندی اللہ رب العزت فرمائے و موسیٰ تو موسیٰ ہم کلام ہے مجھے ہی تنجھے درمیان ستر پردن جو فاصل ہوا آخر و حکری و نبی ان دو جے کو مجھو محبوب ہوندو ہن جی امت تمام امت تنکھام و دیک فضیلت واری ہوندی ہن امت کے ماں رمضان المبارک جو ایڑو مہینو اتا کرن دو ہن سجھے دی موجھے لائے انجھے این پیاس بھک کٹن دا شام جو جڑیں افطاری جے لائے افطار کرن بہن دا مکھا دعا گھرن دا موسیٰ انہی ٹائم اج تنجھے این موجھے درمیان ستر پردن جو فاصل ہوا انہی ٹائم امتی این موجھے درمیان حک پردے جو فاصلو بھی نہ ہوا تو جے کو ہو گھرن دو انہی کے اتا کرن دو ہی سجھے رمضان پہریں کھا وٹھی ٹری یا انہی ٹری رمضان بعض چینلن تے ہانے امت جی فکر جے لائے امت جی رہنمائی جے لائے ہر جا تے ایہا سلسلہ حلن پیا لیکن امت پانجو جے کو بھی زریو ٹائن دی او ان کا جنے کو عمل جی گال کن دی یا عمل تے حلن دی پو رمضان جی فضیلت جا سب دار و مدار عمل ان تیاہے عمل مانو رمضان کھا ہٹی کن دو کو بھی اللہ رب العزت ان لی کے معاف کن دو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بریک جو بھی ٹائم دیا ہے بریک تے ہلن دا سیئے بریک کھاپ ہوئے مری قرآن ہے بریکت رمضان اللہ اچھا احسان جہے دنوں رمضان اللہ اچھا احسان جہے دنوں رمضان بریکت رمضان بریکت رمضان ملکہ مسالہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا برانٹ ہے جس نے اپنی ریسپی مسالوں میں عام نمک کے بجائے ہنڈرڈ پرسن قدرتی اور تین بار صاف کیا گیا وائٹل ہیمالین پنک سالٹ شامل کیا ہے کیونکہ ملکہ مسالے ذائقی کے ساتھ ساتھ اپنے کسٹومرز کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں ملکہ مسالوں کو بجا طور پر ذائقوں کا ملکہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ہر مسالہ نہ صرف بہترین ہے بلکہ مزرسیت ابزا سے بھی محفوظ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملکہ مسالہ پاکستان امیر کا یورپ آسٹریلیا اور دیگر ممالکت میں بھی مشہور ہو رہا ہے ملکہ فورس کی پروڈیکٹس میں ریسپی مسالوں کے ساتھ ساتھ سادہ پسے مسالیں ادرکلیسن پیسٹ شرائیڈ پیاس سویا اور چامل بھی شامل ہیں بہترین ذائقہ آلہ مہربانی ملکہ فورس وارن جی جنہ ساکھینہ خوبصورت ٹرانسمیشن جلائے سہیکار کئے ہو آئیہانی ساکھینہ جنہ ساکھینہ خوبصورت ناطم انتہاں سی اوہو عریج علی خان جی عریج کشم دورے پیم برگر میں اٹھایا جا جاتا کشم دورے پیم برگر میں اٹھایا جا جاتا با خدا قدر میں سر سکار کے پایا جا جاتا ساتھ سر سکار کے غزوات میں شامل ہوتا اٹھایا جا 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 جاتا پیم برگر میں جا جا جنا جا جا جاتا ان کی نسرت میرا ہوں میرا بہایا جاتا ان کی نسرت میرا ہوں میرا بہایا جاتا اور رد کے ذروں میں اللہ بدل دے تا مجھے اور مجھے راہ ہے محمد نے بچھایا جاتا اور مجھے راہ ہے محمد نے بچھایا جاتا اور کاش میں ہوتا تھا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگا لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا با خدا قتل موم سرکار کے پایا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں نا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں سیکھ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن بزہ تو تب آئے کہ رب بھی کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں بات تو تب بنتی ہے جب رب بندے سے خود کہہ دے جس طرح علام اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں یہ سمجھوں کہ اللہ تبارک وطالہ بھی مجھ سے راضی ہو گیا ہے مجھ سے پیار کرنے لگا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم رب کے دیے ہوئے پر شکر ادا کیا کرو اور جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے کرو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا یعنی کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان تخلیق کیا ہے آپ روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں دنیا کو بھی نہیں دیکھ سکتے قرآن کی نعمت سے بھی مرہوم ہیں اور دنیا کے معاملات کے اندر دیکھیں آپ یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی تندرستی دی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں وہ بچارے ہسپتال کے اندر ایسے مجبور ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان چیزوں سے نوازا ہے نعمتوں سے نوازا ہے انسان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے چہرہ سلامت ہے جسم سلامت ہے ہم ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کچھ بھی نہ ہو تو یہ آزائے انسانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو رب نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی رہیں یہ شکوہ نہ کریں کہ مجھے کم دیا میں غریب ہوں اس کو زیادہ دیا ایسا نہ کریں بلکہ رب کے دیوے پر راضی ہو جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو رب کے دیوے پر راضی ہو جائے رب اس پر راضی ہو جائے گا سبحانہ آئے ہانے خوبصورتنا تسامد ناسی زین اللہ دین آئے محمد احمد رضا کا جی موسیقی 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 ہی نائی مانگ دیوارا تیرا ہی نائی مانگ دیوارا تیرا پرشوانے تیری چوکت کارلو کیا جانے پرشوانے تیری چوکت کارلو کیا جانے خسروا کارلو کیا جانے پرشوانے تیرا کارلو کیا جانے پرشوانے تیری چوکت کارلو کبدئی ایجے نائی مان Arc ایسا ہوں گا کہ وہ مالک کہ غلطی میں تو مالک ایسا ہوں گا کہ وہ مالک مالک کے گھر پی بیاں مغبوب وہ مغبی میں میرا تیرا اب شما انہیوں Samah ایسا ہوں گا کہ وہ مالک خلے پی بیاں OK رب زورини سیپنے گا ڈکٹو کر کر پینا ڈا جوڑ کیا کھا تیم کھا گا چھوڑ کے ساتھ کھا تیرہ و کا کھا جوڑ کیا کھا سیپنے گا چھوڑ کے ساتھ کھا تیرہ نلگی سنٹا نلگی ما کھا کھنے و آلہ تیرہ اللہ ماشاءاللہ این برکت رمضان جنہیں خوبصورو ٹرانس میشن میں بریک چی ٹائم بھی تھی وائے بریک تیال ہندہ سے بریک کھاپوئے واری کرنے برکت رمضان برکت رمضان اللہ حجا احسان جہے دنوں رمضان اللہ حجا احسان جہے دنوں رمضان برکت رمضان برکت رمضان ویلکم بیک ہنے خوبصورو ٹرانس میشن میں ایک دفع بھی رتا سب دی کے بھلیکار کہیم تھا یہ اللہ ما زہیر من نائمی صاحب بسا سگرن رمضان جہے کے آخری اشرو ہندوہ انہوں میں جہے کے تاک راتیوں ہندوہ انہوں میں کرا کرا عمل کرنے خپنے یا اشرے یا تاک راتوں جہوالے سانسا پچھنا سیں رمضان جہے آخری اشرو ہلے تھو انہوں میں جہے کے تاک راتیوں انہوں نے کیڑی کیڑی عبادت کرنے خپنے یا کیڑی کیڑی رات جہے تری فضیل تھا شکریہ رمضان المبارک جہے آخری اشری جہے تاک راتن میں عبادت جہے جلائے علماء اکرام اے مفسرین فرمائن تھا تا رات جو ٹرے آمال اہڑا ہن کے اکی میں روزے کھا وٹھی ٹرین روزے تائیں ہر رات جو ٹرے عمل مانو ضرور کرے فرمائن تھا تا رات جو سمن کھا اگ میں برکات نماز نفل ادا کرے ہیوں نفل ہن جا شب قدر میں اچھیا تا اٹھتالیس سال جی عبادت جو ان کے عجر ملن دو پریوں سوال جی لائے ای آئی فرمائن تھا تا جے کو بھی عمل رات جو سمن کھا اگ میں سور اخلاص کے پڑھے ہییں شب قدر میں سور اخلاص جی وہاں تلاوت اچھی ہوئی تا ان کے مانا اٹھتالیس سال قرآن کریم جی تلاوت جو سواب ملن دو ہن چیزن کے مانو جنہیں سامن رکھے تھو مانو سمجھے تھو تا اسا عبادت کرے اللہ رب العزت تے احسان کہوں تھا اللہ رب العزت قرآن مجید سور ملک میں فرمائے ہو کہ اللہ رب العزت موت ہی حیات کے پیدا ہن لے کہوات لیبلوکم ایوکم احسن واملا آزمایا جائے کہ کون اچھے عامال کرتا ہے اچھے عملن جلائے آزماین جلائے انسان کھٹائے ہو ایکییں سپارے میں اللہ رب العزت ان چیز کے فرمائے ہو وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا رب انگال تے چائے تے ہر نفس کے ہدایت جراستی تے حال آیا وَلَاكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لیکن ما انی چیز دو اقرار کئے والا عمل انہ جہنم جے کی جہنم متیار کئیا من الجنتی والناسی اجمائین ہن کے جن اے انسان سا ضرور بھرن دو ہنے ہی تے سوال ہی ہو پیدا تھے تو مانو چے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم جے کو بھی عمل کئیوں آمال بد ہو جے آمال صالح ہو جے ہن ماف کرن ماف انہی صورت تے مانو داروں ما دار رکھے جڑے عمل کندو تو ہن ماف کرن آروا ما گناہ کئیا پو ای ہو جے کو ہنے جو عمل آہ ہنے جی پکڑا سخت پکڑا کہ اللہ رب العزت کے غفور الرحیم چاہن سمجن اسا جو حق کا ہنے پانجی غفوریت سا ہن ماف کندو لیکن انسان کے ہن آزمائن جے لائے دنیا تے موقلوں کلموں جے کو نپیو پڑھے انہی جو الگ کسما جے کو کلموں پڑی مسلمان تھے وہا انہی تے چیزوں جے کو لاغوان اوہ آلگن مانو بس تاک راتن جے اندر ایہا ٹری عمل کرن رات نوافل جو احتمام کرن صلاة التصوی جو احتمام کرن اللہ رب العزت ماف کرن واری ذاتہ ہو سب نی کے معاف فرمائن دی سبحان اللہ اچھا جی انتہاں گال کئی سورے اخلاص جی یا ہک روپیو یا برکتو نماز نفل جی گال کئی توا کافی مانو آہن جی کی سری رات جاگن فجر جی نماز پڑی کرے روزو رکھی کرے پوس مد آئن انہ میں جی انسان عشاء جی نماز پڑو تھا عشاء جی نماز کا پو کلے بھی ٹائم تے برکتو نفل پڑی سکو تھا تاک رات جی متعلق سجی رات عبادت کرن گھر جے لیکن تاک رات جی کی ہندی مثال جے توڑتے سبتائیسویں شب قدر ہو جیا کمانو عشاء جی نماز پڑے تراویین کھا فارغ تھی ایہو ٹرے عمل کرے سمیت ہو تے مفسرین ہن تے کلام فرمائیواتے اہا رات شب قدر ہندی تے ہن جا آمال شب قدر میں شامل تھی مطلب ایکی روزے کھاوٹ تھی ٹریہ تائیں ڈیلی کرے آئی دوسو وہی گالا ہے انسان کترو سہولت بھی ملنے لاسا کیا رمضان جہوالے ساں ہکڑے اہتر ننڈڑے عمل اساں کے کترو سواب ملن دو سوالہ ساں ہی سب نیجا عمل جے بھی آئین کو قبول کرے آئی ہاں ایسا خوبصورت نات پر ناسی آئی نات پر ناسی محمد زاہد علی کا جی سلالہ علی کا یا رسول اللہ سلالہ علی کا یا حبیب اللہ اے خط میں رسول مک کی مدنی اے خط میں رسول مک کی مدنی کونے نمتنسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسول مک کی مدنی مک کی مدنی کونے نمتنسا کوئی نہیں اے خط میں رسول مک کی مدنی کونے نمتنسا کوئی نہیں کونے نمتنسا کوئی نہیں محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول اوہ صاحب تو سب نے پاہے ہیں پر حسن میں تم سب کوئی نہیں اوہ صاحب تو سب نے پاہے ہیں پر حسن میں تم سب کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تو تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن میرا جی کا دولہ میرا جی کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول دل کس کو دکھا ہے چیر کے ہم اس یان تمہارے سے بابا کوئی نہیں دل کس کو دکھا ہے چیر کے ہم اس یان مدعبا کوئی نہیں اس یان مدعبا کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سیوا اے رحمت عالم تیرے سیوا اے رحمت عالم تیرے سیوا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی اعتخار ایمن قادری صاحبہ سساں کا دن تیسا سوال جو کو اہین وقت کرنا سی وہی واحد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کے پر صاحبی ہونڈا ہویا انہوں سے کی محبت کرنا ہویا انہیں حوالے سے کچھ بیان کر جو ہے بہت خوبصورت سوال اور یہ سوال جو ہے انسان کی مغفرت کا بھی حصہ ہے اور انسان کے کامیاب ہونے کی علامت بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی بارگاہ میں آئیں آپ سے محبت کریں جو آپ سے محبت کریں وہ مجھ سے محبت کریں یعنی حضور علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے اب اس چیز کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا کامل حصہ ہے جس کے اندر جس مسلمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے وہ چاہے جتنے بھی عمل کر لیں چاہے وہ نماز پڑھیں چاہے وہ زکاة ادا کریں چاہے وہ روزہ رکھیں چاہے وہ حج پر جائیں چاہے وہ ربا مساکین کی مدد کریں لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اگر عملوں میں کمی رہ گئی ان نماز نہ پڑھ سکے حقوق اللہ کے اندر اگر کمی رہ گئی تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے حبیب کی محبت کے صدقے ان کے عملوں کو موف فرما دے گا تو جو کمی رہ جائے گی صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے آقا کریم علیہ السلام سے بڑی محبت فرمائی ہے اور ان کی صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے مشاہ لے راہ ہے اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہے اکدس میں حاضر ہوا بڑی محبت سے بڑی دور سے آیا اور اونٹنی کے بچے پر سوار تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہے اکدس میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں بڑا موتکف ہو کر محبت سے بڑا ہوا ایک انسان جیسے ہوتا ہے نا ایسے مہدب طریقے سے آ کر بیٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس شخص کو سینے سے لگایا اور محبت دی اب وہ بیٹھا رہا گفتگو کی جانے لگا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس اونٹنی پر آپ سوار ہو کر آئے ہو کیا یہ بیچتے ہو حالانکہ اس نے بیچنی نہیں تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تم اس کو بیچتے ہو تو پھر اس شخص نے فورا ہاں کر دی کہ میرے آقا کا حکم ہے مجھے ماننا چاہیے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں تو پھر اس شخص نے کہا ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں بیچتا ہوں پھر اس کی قیمت تیہ ہو گئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ کل آنا اس کی قیمت لے جانا اب وہ شخص دیکھیں صحابہ کی محبت کیسی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام سے محبت کیسی ہے ان محبتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ شخص جانے لگا دروازے سے تھوڑا بار نکلا تھوڑا سفر کیا تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مل جاتے ہیں کہتے ہیں تم کہاں گئے تھے وہ شخص نے کہاں میں بارگاہ رسالت میں گیا آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہوں محبت سے مل کر آیا ہوں اور میں اونٹنی کے بچے پر آیا تھا وہ اونٹنی کے بچہ سرکار علیہ السلام کو پسند آ گیا ہے اور جب پسند آیا تو پھر انہوں نے بیچنے کی بات کی کہ بیچتے ہو میں نے کہاں بیچتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر کیا معاملہ ہوا پھر میں نے بیچ دی اور رقم تہہ ہوئی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل آ کر اس کی رقم لے جانا اب میں جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو اس نے کہا میں بہت دور رہتا ہوں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہہ رہا تم اتنی دور سے آوگے یہ عقیدہ مسلمانوں کو سمجھانے کیلئے ایک بات کی ہے ذرا سمجھئے گا اس بات کو کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ جانے والا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے حضرت علی کہتے ہیں تم اتنی دور سے کل واپس آوگے اگر آقا کریم علیہ السلام یہاں موجود نہ ہوئے تو تمہارا آنہ بکار ہو جائے گا اتنی دور سے سفر کر کے آوگے جاؤ بارگاہ رسالت میں پوچھو اگر آپ نہ ہوئے تو آپ کے بعد میری رقم کون آدھا کرے گا یہ کتنی مری بات ہے اور یہ ہمارے عقیدے کے لئے ہے وہ شخص ایسے ہی تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مجنوع تھا محبت میں دیوانہ تھا اور بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بولا اور وہ چھپ چاپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کل آؤں آپ یہاں موجود نہ ہوں تو پھر میری رقم کون آدھا کرے گا تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا اگر میں نہ ہوں میرے ابو وکر سے لے لینا اور پھر واپس آیا پھر حضرت علی نے پھر کہا پھر واپس جاؤ کہ اگر کل سیدی کے اکبر موجود نہ ہوں پھر کون دے گا پھر وہ مجنوع شخص پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو حاضر کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدی کے اکبر نہ ہوں تو پھر کون ادا کرے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر پھر فرمایا حضرت عثمان پھر آخر پہ یہ فرمایا کہ اے بندے اگر یہ تینوں موجود نہ ہوں سیدی کے اکبر سیدنا عمر سیدنا عثمان اگر موجود نہ ہوں پھر اس سے لے لینا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے سبحانہ آئیہان جو کوئی ہے خفصرت ناطب ادنہ سے فیضان رضا قادری کا جی فیضان مجدہ بھیج رہا ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی ایزام ہو جو جائے سلام کے نگے غاز غلام ہو جائے اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے اور میں صرف دیکھنوں ایک بار صبح تیبا کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبت کو بلانا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلانا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمت کے پاس لائے چند گام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصور ٹرانسمیشن میں بریک جو ٹائم تو آئے بریک تہلنا سینے بریک کھاپوئے بریک جائے بریک تہلنا اللہ حجا احسان جہے دن و رمضان اللہ حجا احسان جہے دن و رمضان بریک تہلنا بریک تہلنا بریک تہلنا بریک تہلنا اللہ حجا احسان جو و دیکھ سوا پاہے تک قرآن مسلمان محبت رکھے تو وہ اکیتری ضروریہ ان حوالے سے تہلنا بہت شکریہ تہلنا موجودہ حالات انتہائی ضروری احما احسان مثال کچھ عرصہ دراز اگ میں ڈہوی سال صبح جو فجر جی نماز پڑھے گھر میں قرآن جی تلاوت تھی ہوئے تقریباً ہانے جے کو موجودہ دور حلے پہ اوہن میں قرآن جی تلاوت بلکل گھرن میں ختم تھی ہوئیا ہانے گھرن جے قرآن جے کا حالت ہی آئے تے جہیں لیاف میں پیان ہوں لیاف تے مٹی واریا ہے تو مانو ہن کے مہینہ بمہینہ کھولے بھی نہ تھا لیسا تے ایہا اساں جی مانو جی زبان تے ایہا گالا ہے تے پریشانہ ہوں اساں پریشانی میں مبتلا ہوں اساں مٹ کھائن جی کا شینہ ہے قرآن ساں مسلمان کلمہ پڑھنن کھاں پو قرآن چیتھو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومنن جی لائے شفااتا ہن کے پڑھنسا شفااتا ہن تے اکڑے عالم دین کلام فرمائے ہو چاہے تو مانو صبح جو جڑیں اٹھے تو جلدی کرے نیوز پیپر یا نیوز کھولے تو تے ڈساں کل چھا تھے ہوا فرمائیں تو بہترین گال کہیا چاہے ان نیوز جی کرے ہن کے نیوز کھے ڈسے تو تے کل چھا تھے ہوا ہن قرآن کے نہ تو پڑے جے کو حضرت آدم کھا سبحان اللہ تے ان قرآن کے پڑھن مسلمان جو کلموں پڑھن کا پوہن سا تعلق گہرو ہندو تعلق قائم رہندو تے ہی ان کے قبر ہی حشر جی منزل آسان کرائندو اسا جو ہانے جے کو محولہ ہر تر پریشانی بیماری آئیں کھائیں جے ناہن ہر مانو پانجی افرہ تفریجو شکارہ قرآن کین کھا بھی تاں بہارے پچھو تاں گھنہ ڈی تاں گھنہ مہینہ تے ان قرآن کے کھولی دی تاں تے قرآن سا جڑے تاں ہی مسلمان جو تعلق مضبوط نہ تھن دو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں تاں تے ای قرآن ایڈی رسی یا ہنے جو ہکڑو سیرو تاں جی حت میں بیوکو خدا جی حت میں ان کے جے کو مضبوطی ساں پکڑن دو ہنے جی ایہا ذرا کے رب جی حت میں رب حتن ساں پاکا ہر شیخ پاکا لیکن حضور پانجی سمجھائیں جے لائے امتی کی تاں انہیں ساں تاں جو تعلق مضبوط ہن دو دنیا بھی بھلائی تھی اندی آخرت میں بھی بھلائی تھی اچھا جی تاں جو تاں کافی گھر میں واقع میں قرآن پاک پایا ہوا ہن دو آپ جد جو کی پوتیو وغیرہ متھا ہون دنوں ابھی میری تیمین دویں کافی مانوں کھولے ناہن سدا یاوری پڑھن دا بیاین پر ماں ہوتاں کھائی تھی انہوں تھی پوچھن چاہیا تاں جے کرے گھر میں بھلائی ترے قرآن پاک پایا ہے تاں پوچھا اساں صرف ہکڑے کھولے پڑھوں تاں ساگی گالا یا اساں کترنے نہیں کہ پڑھن کھپے یہ مفسرین فرمائن تھا تاں قرآن کریم گھر میں پیو ہن دو ہن کھے کھولے نہ پڑھو تو ہو بھی تاں جلائے بد دعا فرمائن تو قرآن کریم گھر میں ترے ان یا چار ان جہاں تاں جیتری ضرورت آ ہو اوہو ہکڑو رکھے بے رکھے باقی مقلائے مسجد میں یا کے بے کھے پڑھن جلائے دے باقی گھرن میں بند ہانے اساں شادیاں تے قرآن یاد اچھے تھو جڑھیں اساں پانجی دھی کے رکست کندائیوں سر تے قرآن رکھن دا شادی شروع تھی انکھاں شادی تائیں اساں کے قرآن یاد رکھن دا وہ قرآن اڑے گھرن کیے وسائے کندہ اڑا گھر کیے ہاں لندہ اساں کے اککل گھرن کھپے اللہ رب العزت اساں سب نے ایک قرآن سے محبت عطا فرم آمین آمین ایہاں نے اساں خوبصورت ناک چکا ہے مدن ناسیم اکرا کمل کھا جی اکرا کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کھٹ تاری لدہ آئے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہلے جب مردی نہیں گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مردی نہیں گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ در بار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی ٹک 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 سابر تھا جس کا خیال ہی کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت محمد وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ افتخار ابن قادری صاحب ایسا سگر دن ان کا پچھنا سیں کوئی ایسا عمل جس سے جنت کی بشارت مل جائے ماشاءاللہ خوبصورت سوال اور ہر امتی کا حضور علیہ السلام کے یہی منشور ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے جنت کی بشارت مل جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا ایک بات تو یہ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے کوئی زیادہ عمل نہیں ہے کوئی بڑا عمل نہیں ہے اگر ہم اس اس بات کو یوں لے لیں کہ اگر پانچ وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز ہر نماز کے ساتھ دو تسبیح ہم روزانہ درود پاک پڑھ لیں تو یہ عمل ہمارا پورا ہو جائے گا ایک ہزار درود پاک پڑھنا اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا امتی روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ دنیا میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے دیکھیں ہم نماز پڑھیں کوئی بشارت پکی نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے لیکن درود پاک کا عمل ایک ایسا عمل ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر درود پاک پڑھنے کا عمل ایک پاک عمل ایسا ہے کہ اس میں ناقبول ہونے والی بات ہی نہیں ہے کسی نے دل سے بھی نہ کہا زبان سے بھی ادا کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے صدقے اس کے درود کو قبول فرما لیتا ہے درود پاک دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں اور ایک ہزار مرتبہ روزانہ معمول بنا لیں کہ ہم نے درود پاک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کی فضیدت کے صدقے ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرما سبحانا اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ہزار بارہ درود پڑھیں تو اس پر یہ تھوڑا آپ کے لئے کر دیں مختصر کہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ہم بیٹھ کے اکیلے میں اس طرح کی کوئی صورتیں آپ کچھ پڑھتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ اثرات ہو جاتے ہیں اس طرح کی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں دیکھیں عملیات کا ایک الگ معاملہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کا الگ معاملہ ہے درود پاک کا الگ معاملہ ہے جس کو آپ کسی پیر سے جو صحیح معنو میں پیر ہے اس کی اگر آپ اتباہ کرتے ہیں اگر وہ کوئی آپ کو عمل دیتے ہیں تو پھر اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے وہ پھر اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں اثرات کا معاملہ آتا ہے لیکن کوئی معمول نہیں ہے اپنے دل لگی سے اخلاص نیت کے ساتھ اور حصول ثواب کی خاطر اپنی آخرت کی خاطر اگر ہم کوئی عمل ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا ہارے جو کہا ہے خوبصورت ناتی رسول سامدن ناسی زین الابدین اے محمد احمد رضا خان زین زین الابدین زین الابدین زین سیدنا آلی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زیرنب و سیدنا خسید و سیدنا خسید و آلی و شعبی و خالق و سید اللہ امہ ست لیا سیدنا و آلی و سیدنا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سلطان دو جہان پر رب کا درود ہے اللہ امہ ست لیا سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ ست لیا سیدنا و مولانا محمد اللہ کشیر ہے در قرار پر درود ہے اللہ کشیر ہے در قرار پر درود ہے حزرت عسل سارکی کل دار پرد رود بیاللہ امم سلسل علا سیدنا و مولانا محمد اللہ امم سلسل علا سیدنا و مولانا محمد جدت میں مصطفیٰ کے سغافہ جہر ہے جدت میں مصطفیٰ کے سغافہ جہر ہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا و مولانا ہے اللہ امم سلسل علا سیدنا و مولانا محمد اللہ امم سلسل علا سیدنا و مولانا محمد جد پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے بیجی اگر سلسل علا سیدنا و مولانا محمد محمد اللہ امم سلسل علا سیدنا و مولانا محمد جندت میں فاطمہ کی گنی سے جمار دے جندت میں فاطمہ کی گنی سے جمار دے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے جد پڑھے اگر دے جد پڑھے اگر درود تو ملتا سنسل علا سیدنا و مولانا محمد جد پڑھے اگر درود تو مولانا محمد جد پڑھے اگر درود تو ملتا سواب ہے سیدنا زینب و سیدنا حصر و سیدنا حصر و سیدنا حصر دنیا آئی آخرت جبھیہ لائے ہیں جو کوئی ہر انسان چاہیں دعایے سوال کرنا سیتے ہیں دنیا اور آخرت کی فضیلت جو ہے اس پر آپ روشن ڈالیں بہت شکریہ دنیا اور آخرت کی فضیلت آخرت کی فضیلت کے بارے میں اس وقت ہانے جے کو مانوان جو عموماً خیال این لحاظ آہے دنیا جی اہمیت ہنن جے سامو گھنیا ہے اللہ رب العزت ساری کائنات کے پیدا فرمائیو این قرآن مجید میں ارشاد فرمائیو ساری کائنات کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمام مومناً مسلمان لائے ارشاد فرمائیو کہ ہی جے کی بھی دنیا جا نظارہ تانیسو تھا ہی کل مطا دنیا قلیل ہنجو مطا این سب کو جہی تھوڑوا قلیل میں نہ تھوڑا رب سائیں مفسرین پانجی ہم خیالی مغمان کرے رب سوال کرن تھا بھدیک چھائے فرمائیو کہ والآخرت خیرم وعبقا آخرت اہڑی شیعہ جے کی ختم نہ تھیانا ریا آخرت دنیانے ہر انسان جو اہو ذہنی سوچاتمہ دنیا میں کیے مرتب و مقام حاصل کرے ونیا آخرت جی ہنکھے انہی کرے فکر نہ ہے تو ہنکھے آخرت جی معلومات نہ ہے قرآن مجید سورہ حشر جی آخری رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ جان لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے سب گاہلیوں پانجی جاتے انسان جڑھیں تائیں آخرت جی فضیلت جے بارے میں پان کھے سنجاپ نہ کندو تڑھیں تائیں ہوت آخرت جی بارے میں کوشش نہ کندو دنیا جی فضیلتوں آسان جے سامو انتا سانی محنت کندہ سین من سب تے حلیہ وندہ سین انہی کرے نگاہن سان ڈی سی انہی لائے محنت کرے تو آخرت آسان جے پردے میں آ قبر میں ونجن کھاپو حضور فرما حضرت علی مولای کائنات فرمائے تھا جڑھیں کبر میں وندو پو مانو سوچندہ تو مجھوں اکھیوں دنیا میں بند ہوئیوں ہانے کھلیا اللہ رب العزت سان سبنی کے آخرت جی تیاری ہی توفیقات آمین آمین بریک جو بھی ٹائم تھے ہیں بریک تیلندہ سینے بریک ہاپوئے مری گئے برکت رمزان برکت رمزان اللہ حجہ احسان جہے دنوں رمزان جہے دنوں رمزان برکت رمزان برکت رمزان برکت رمزان برکت رمزان برکت رمزان باہ wig ڈی ترین کو جنگا یا برکت رمزان ای انسان جہے دinho این amo 가 ڈی ترین بکھر جانگا اپنی قدر ناس کا تاتو کتر جانگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنی قدر ناس کا تاتو کتر جانگا اپنی قدر اور اتنا مانو سو آقا سو اپنی قدر تبرا اتنا مانو میں تیرے قدیموں سے مجھ کو قدیموں سے کیا تو دو مر جاؤں گا مجھ کو قدیموں سے کیا تو دو رے تو مر جاؤں گا اور جیسا کیسا 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 آپ نے سوال کیا علامہ صاحب سے کہ جنت کا بہانہ بکشش کا بہانہ تو ناکہ کے لئے جو بہانہ ہے بکشش کا وہ شاعر نے لکھا سنیے سنیے آد دینا آد دی بہانہ ہے میری بہان شش کا میری بہان شش کا میری بہان شش کا موسیقی سبان اللہ ماشاءاللہ آئے ہارے جو کوئی ہے خوبصورت ناتی رسول سامدن ناسی عریج علی خا جی عریج تو اے تقدیر تاجز متیں کونے رکھ دینا تو اے تقدیر تاجز متیں کونے رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا فریشتوں ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا فریشتوں ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا کفن کے ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا کفن کے ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا میرے سر پر میری سرکار کی نالیں رکھ دینا اور فریشتوں ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا کفن کے ساتھ میری عزتیں دالیں رکھ دینا اور فریشتیں جب میں نے آمال کے بارے میں کچھ پوچھیں فریشتیں جب میں نے آمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نہ آتے سر ورے کونیں رکھ دینا تو ان کے آگے نہ آتے سر ورے کونیں رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ آئی مفتی افتخار احمد قادری صاحب حضرت صدیق اکبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دیتنے پیارے صحابی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے تو ان سے پیار کیا ہی کیا ہے اللہ نے بھی ان سے بہت پیار کیا ہے اور اس کی ایک زبردست مثال یہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے اکدس میں سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے قریب بھلایا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگشت مبارک سے انگلی مبارک سے انگوٹھی نکال کر ان کو پیش کی اور فرمایا جاؤ اس پر رب کا نام لکھوا کر لے آو اللہ لکھوا کر لے آو سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انگوٹھی لے کر نقش و نگار والے کے پاس چلے جاتے ہیں راستے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف رب کا نام لکھنے کے لیے فرمایا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیونکہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے کلام پاک میں جہاں بھی اپنا ذکر فرمایا ہے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جب سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کا نام لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں دل کے اندر خواہش اٹھی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام بھی ضرور لکھو ہوں گا نقش و نگار والے کے پاس پہنچتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اس پر رب اور رب کے محبوب کا نام لکھ دو اب اس نقش و نگار والے نے جب رب اور رب کے محبوب کا نام لکھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل پہنچ جا نقش و نگار والے کے پاس آج سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب سے میرا نام جوڑ دیا ہے مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اور دنیا کے اندر یہ دیکھو اگر میرا محبوب کا نام جہاں آئے گا میرے محبوب کے نام کے ساتھ سینا صدیق اکبر کا نام بھی آنا چاہیے اب سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جبرائیل امین نے آکر لکھوایا تو پھر معاملہ کیا ہوا اب وہ دو نام لکھ کر بارگاہ رسالت میں پہنچے ارشاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگوٹھی مبارک ہے جو آپ نے دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا رب کا نام لکھ کر لے آؤ اللہ لکھ کر لے آؤ میں اللہ کے ساتھ آپ کا نام لکھ کر لے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام سینا صدیق اکبر کے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوئے فرمایا اے ابو بکر تو نے مجھے رب سے جدا نہیں کیا تو نے مجھے رب سے جدا نہیں کیا رب نے تجھے مجھ سے جدا نہیں کیا تو اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے جو بھی محبت کرتا ہے اللہ کے حبیب اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں سبحان اللہ اچھا جو کہا اللہ مزہیر امن نعیمی صاحب گردین تو انہوں نے کہا پچھنا سی خرچ جو کہا ہے اللہ جراہ میں جلاہر کوئی چاہیے دعا تھا اللہ جراہ میں خرچ گیا پر کی خرچ کجے انہیں تھوڑی تہاں روشنی مجھے جو راہِ خدا میں خرچ جی فضیلت یہ بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں بمقامات ترشاد فرمایو پہر مقاما لن تنالو برہت تنفقو مما تحبون آیت شروع تھے تھی لن کا لام تاقید جوا فرمایو ضرور ہرگز تم تب تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دلیل قائم ہو گئی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نیکی کر کے اسے مقبول کروانا چاہتے ہو تو پھر اپنی پسندیدہ چیز خرچ جب تک نہیں کرو گے تمہاری نیکی مقبول نہیں ہو سکتی یہ اس بات کی دلیل ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تم رب کی بارگاہ میں ایک خرچ کرو گے وہ دس گناہ بڑا کر دے گا تم دنیا میں خرچ کرو وہ قیامت حضور علیہ السلام کا فرمان موجود فرمایا کہ جب تم پریشانی کے عالم میں آ جاؤ تمہیں کوئی راستے نظر نہ آئیں تاں ہر شیخ ہاں پریشان تھی پانجی رب جی طرف متوجہ کرے انہی ساں کاروبار کہو کاروبار جو مقصد ہے تو انہی راہ میں خرچ کہو دنیا میں بھی ہک کھاں ودیک ڈہ آخرت میں بیتاں کے ڈہ کھاں ودیک سب ترگونا زیادہ ملن دو تو راہے ہیں ماہ سیام جے اندر تہین جی ودیک فضیلتہ مانو ہانے جیڑا راستہ مانو وٹ مال اچن جائے ہیں انہی راستن کے بند کرے بیا راستہ اختیار کرے تو مثال جی توڑ ہانے اساں کے خبر آ رب جی راہ میرا خرچ کا اندازی اساں وٹ مال گھنو تھی دو لیکن اساں ایہو سمجھے خرچے نہ تا کہیوں تا ایہو اساں جے کم اچھی بندو بے کم میں انہی پیسن کے گھر جے خرچے میں حلائے چھڑوں ہتھ تنگا ایہو خبر نہ ہے تا ایہ راہ می خدا میں خرچ دن دا تا دہ گناہ ستر گناہ زیادہ تھی اللہ رب العزت اساں سب نی کے مسلمان کے ماہر سیام میں خرچ کرن جی توفیق اطاف فرمائے آمین 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 سبحان اللہ آئیں جو گہانے آسانات رسول بزردہ آسین حافظ تہا قادری کا جی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے ہے بس بس میرا مطا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے سے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے سے کیا کوئی دوسر مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں اور مدینہ دنیا تو درد دے ہے زخم دل کی زخم دل کی دو دو مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے سبھالاللہ سبھالاللہ ماشاء اللہ ہی نے خوبصورت تے ٹراس میشن جو ٹائم بھی ختم تھی چکا ہے افتار جو رائم تھی بھی آئے تھا سبنی جی وڈی مہربانی جو کسا پروگرام میں آیا آئیں موقلا نہیں تاہیں کوئی نے وری زندگی رہی تے سبھالے غدون دا سیتے مکیم جی پوری ٹیم کی نیدو اجازت اللہ فیس اللہ حجا احسان جہے دنوں رمضان اللہ حجا احسان جہے دنوں رمضان درکت رمضان درکت رمضان درکت رمضان